بھارتی فلم اور ٹیلی ویجن کے ادھکار راجیف کھنڈے وال کا کہنا ہے کہ بھارت نے پاکستانی فنکاروں پر پابندی لگانا غلط فیصلہ ہے جو کہ سیاسی وجہات کی وجہ سے کیا گیا راجیف کھنڈے وال نے بولی ووڈ ببل کو دیئے گئے انٹرویو میں نہ صرف پاکستانی فنکاروں پر مخالفت کی بلکہ انہوں نے ماضی میں پاکستانی ڈراموں میں کام کرنے کو عزاز بھی قرار دیا انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کئی سال قبل ہمائیو سعید کی پروڈکشن میں بننے والے ڈرامیں سن لے نامے کام کیا تھا اور انہیں مختلف کردار کی وجہ سے بہت مقبولیت ملی ان کے مطابق مسکورہ ڈرامے کے شوٹنگ ملیشیا اور دبائی میں ہوئی تھی اور انہیں آمنہ شریف کے مدے مقابل کام کر کے بہت اچھا لگا تھا راجیب کھنڈے وال نے بتایا کہ پاکستانی ڈرامے میں کام کرنے کے بعد وہ وہاں مقبول ہو گئے اور پاکستانی خواتین نے بطور ماں اور بڑی بہن بھارت توفے بجوانا شروع کیے انہیں بہت پیار اور عزت دی گئی ان کا کہنا تھا کہ آج تک پاکستانی لوگ انہیں پیار اور عزت دیتے ہیں جبکہ بیرون ملک جہاں بھی پاکستانی مدہ موجود ہیں انہیں دیکھ کر انہیں سلام کرتے ہیں اور انہیں بہت خوشی ہوتی ہے اداکار کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی اور سیاست اپنی جگہ لیکن بظاہر دونوں ممالک کے لوگ ایک دوسرے سے بہت جڑے ہیں ایک دوسرے سے ملتے جلتے وقت احساس ہوتا ہے کہ ہم ایک ہی ہیں راجیب کھنڈے وال نے انکشاف کیا اگرچہ انہیں پاکستانی ڈرامے میں کام کرنے کا معافظہ بھارت سے کم ملا لیکن انہیں وہاں کام کر کے بہت اچھا لگا اور انہوں نے بہت کچھ سیکھا بھارت نے پاکستانی فنکاروں پر پابندی کے سوال پر انہوں نے واضح دور پر کہا کہ فنکاروں پر اور لوگوں پر پابندی لگانا غلط ہے یہ سیاست کی وجہ سے ہو رہا ہے انہوں نے سوال اٹھایا کہ لوگوں پر پابندی لگانی والی سیاست دان کون ہوتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ انہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جہاں پاکستانی اور بھارتی عوام کے درمیان محبت بڑھ سکتی ہے وہاں بھی سیاست دان اپنی باتیں بتا کر اس محبت کو ختم کر دیتے ہیں راجیب کھنڈے وال کا کہنا تھا کہ ہم بظاہر امن کی بات کرتے ہیں لیکن ہمارے کچھ سیاست دان جماعتیں اگر ہندو اور مسلمان کی باتیں کر کے نفرتیں پھیلا دیتی ہیں ادھاکار نے سوال اٹھایا کہ کیا بھارت میں نفرت پھیلانے والے بعض سیاست دانوں کو پاکستانی حکومت یا حکمرانوں نے بھیجا ہے ایسا بلکل نہیں ہے ہمیں سمجھنا ہوگا اور پاکستانی فنکاروں پر پابندی لگانا غلط ہے